سب تو پہلے تمام احباب کو بندے ناچیز دے طرفوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بعد السلام دعاہ رب العزت دی پاک بارگاہ دے اندر اللہ رب العزت تحاکو میں کو سب دوستوں کو دنیا و آخرت دے اندر عزت دے تاج عطا فرماوے جس آقا دے ذکر دی وستے احتمام کی تاگے کٹھے تھے انتظامیہ نے کوشش کی تی ہے اللہ رب العزت اس آقا دی محبت دے اندر جواوے اور آقا دی محبت دے اندر ہی موت عطا فرماوے دلی آکھے و آمین حضرات محترم میں گزارش کرا کہ ملتان تو اتھو دا سفر بھی دیکھنو اور جتاں تساں بیٹھے ہو اتھو میرے قریب دا سفر ہی دیکھنو بڑے یار لوگ چنگے ہو اشارہ سمجھ دے نہیں اینج نہیں اجن نہیں اے بالکل جگہ خالی ہے بالکل پور کرو اللہ تبارک و تعالی توانا میرا مل باہر قبول فرماوے بانیان محفل بھئی محمد عاصف صاحب اور بھئی سابر حسین صاحب اور فوجی محمد زاہد صاحب جنا جنا دوستہ نے دام در میں قدم سفنے کوشش کی دیئے اللہ رب العزت سب دے حاضری قبول فرماوے برادر مکرم جناب ڈاکٹر تمیر رحمد صاحب نے حکم فرمایا حاضر دربار ہیں بھئی مذر شاکر سیالوی صاحب نے کافی دیر تو محفل کو چار چندر لائے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہ دے علم و فضل دے اندر سوز و گداز دے اندر مزید برکتا تا فرماوے بھئی غلام شبیر صاحب بھئی باکر صاحب دور تو قریب تو جتنے احباب حاضر ہی ہوئے جنا دنا میں جاننا میری زبان تہن دے پر جنا دنا میں نہیں جان دا جس آقا دے ذکر وستے بیٹھے آقا سب غلامہ دے نہ جان دے بول پوو یار ذرا اور تمام احباب ای نیت نال ای محبت نال ای عقیدت نال درود پاک دے نظرانہ پیش فرماو کہ سرکار دہ دے ہی ہیں اور غلامہ دا درود سن دے ہی ہیں جنا دے اے عقیدہ اے ایمان ہے اے نہیں اچھا پڑھو جھکا پڑھو خدا دی قسم میرے آقا دی دا ازمت تشانے میرے آقا اچھا سن دن جھکا سن دن دل لانا درودی میرا محمد سن دن کوئی زبان خموش نہ روے اپنے اپنے ذوق دے مطابق درود پاک دے نظرانہ تے میں حاضری دا آغاز کروں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَالْعَاكِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْسَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَا وَالْعَاكِبَ الْمُرْسَلِينَ وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَزُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا عبادی الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوه بالرحمة اللہ قال الله تبارك و تعالى فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ بِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ بَنْنَا سِعَجْمَعِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَا جَلِيْسُهُمْ مَنْ زَكَرَنِي فِي مَكَامٍ آخَرْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سُلِّهِ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا محمد وعلا آلی صحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم جڑے جڑے سُتھے ہو ذرا مل کے پڑھو السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلی کا وعصحاب کا وعہل بیت کا یا سیدی یا محمد رسول اللہ سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرہ پر حسن دی نگرید یا رسول اللہ آرہ پر حسن دی نگرید دی دار دی دار کرا سنہ حج تھی وے پابر کے میم دے محبوبہ آرہ پر حسن دی نگرید تیری صورت پاک دی حد قیدی سرہ پردانچہ سانہ حج تھی وے ناشاد نصیب کو بھاگ لگل سانے ویڑے آسانہ حج تھی وے سلامت رہو سبحان اللہ یہ تیرہ جیسی صاحب کیا کہنے ہیں ناشاد نصیب کو بھاگ لگل سانے ویڑے آسانہ حج تھی وے میں پہلے کئی بار ہی تھے حاضر تھی میں دیکھو ایک آلہ ہے آلہ ہر محفل دی اندر لا کے چیک کر دوں دے ہر محفل دی بندے نوے ہوں دے توجہ فرمیسو ہو بے بھمرہ ذات صفات اندر ہو بے بھمرہ ذات صفات اندر کدھی کلی نوکنے نئی کر دا بھنے نوری ادا آسر دار ہووے او دی تلی نوکنے نئی کر دا مندر والا حاکم غوستہی کسے ولی نوکنے نئی کر دا ایک کو شرط ہے خون حلال ہووے ہیں بندہ یلی نوکنے نئی کر دا سوال اللہ کیا کہنے جی تیروں جی سلام علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں ارے ان کے باپ دادا کی ملزلت نہ پوچھ جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں علی دے قدمے قبولیتے ہیں علی عبادت دی جان بڑھ دے علی جے سب دے بیدہ نکتہ ہیں علی جے کھل رے قرآن پڑ چندر پہلی تو پندھری توڑی علی دے چہرے دے گردو گھم دے پچھلی پندھری کو سر جھکا کے تے پاک زہرہ دے پیر چکے شبیر کمبہ تمام گھنگے آونو محمد امام گھنگے یزید لانت دا توق پاتے حسین ربطو اناد دردان دا دلوچ کبیلہ نہ ہونا مقدران دا ہکساوا تیلا نہ ہونا سابی تیاروں سواوی نہ لب دیجے آلِ نبینا وسیلا نہ ہونا بلغل لا بے کبال ہی کشفت دو جا بے جبال ہی حسنت جبیعو خیسال ہی سلو علیہ وآلہی وسلیمو تسلیماً کسیراً کسیراً حضرات محترم میں آغاز دیوچ ارز کیتی ہے کہ درود ای نیت نالی یقید نال پڑھو سرکار نہدی ہن تے غلامہ دا درود اے جنئی پڑھنا ہے اے جنئی اے جنئی ذرا زوکنا تو ہاڑا ایمان یقین اقیدہ ہے سرکار نہدن اچھی آواز نال نہدن تے والے ہاتھ ذرا اٹھا کے آکھنا سبحان اللہ میں ایک بات تو آغاز کرنا چاہنا ایک سرکار دے غلام گزرن جنہ دنائی علامہ شرف دین بوسیری نسنا چاہنا تھل ہووے بیٹ ہووے ریکستان ہووے کھو ہووے وستی ہووے شہروں من سہنچ بے کے اندر بے کے گوشہ نشینی دی اندر جیت تھی بے کے میرے نبی دا ذکر آشک کر رہے سرکار نہدن ینتے آشک دا ذکر سن دے ایمیں چاسنال مہنے دلنالالا سبحان علامہ شرف دین بوسیری جنہ نے قصیدہ لکھے مولای صلی و سلم دائماً آبداً علا حبیب کا خیر الخلق کل حمی علامہ شرف امیرہ کبیرہ دے کس سے کہانیاں لکھ دین بن کے سناوے نا شبیر بھئی بن کے سناوے نا او لوگ انام و اکرام لے لیں میں آدھرانا ساری قوم چسا چاہیے پہلوان دے کل طاقت ہوئے پرستار ارد گرد گھمدن خورا کی کھویسن انامی نیسن آواز آلے کل آواز ہوئے لوگ ارد گرد گھمدن حسنہ لے کل حسنوے توجہ ہے نا حسنہ لے کل حسنوے پرستار گھمدن دولتہ لے کل چار تکے ہوئن لوگ ارد گرد گھمدن جنہ اے چیزہ کنارہ کارواندن کوئی پرسانے حال نہیں ہونا کوئی حال پچھن والا رستہ روکن والا حال گھنن نیون والا کوئی نہیں ہونا علامہ شرفو دین مسیری امیرہ کبیرہ دے کس سے کہانیاں لکھ دے ہیں لوگ مجمع لائے نا علامہ صاحب دے استقبال تھی ویا سنے نا انام و اکرام دے وینا حک ویلا او آئے علامہ صاحب فالج دی مرز دی اندر مبتلا تھن بستر دے کلے ستے پن کوئی پرسانے حال نہیں کوئی یار دلدار نہیں پریشانی دا علامے دل اچھ خیال ہے ساری زندگی امیرہ دے کس سے کہانیاں لکھے نہیں آج کوئی حال وناوانا لا حال پچھنالا نہیں آج او محمد دی نات لکھ آج او محمد دی نات لکھ جڑے محمد دی رحمد دنیا دی اندر وی کام آوے کمر دی اندر وی کام آوے تے حشر دی اندر وی کام آوے آقا کریم علیہ السلام و السلام سید غلام و حنزرہ توجہ میں نے علی پاسے علامہ شرف و دیل بسیری سرکار دی نات دے اشار پہ جڑے نن مولا یا صلی و سلم دائی من آبادن اللہ حبیب کا خیر الخلق کل نہمی نات پڑھ دے پیل لکھ دے پیل لا نات پڑھ دے پڑھ دے لکھ دے لکھ دے علامہ شرف و دیل بسیری کو بستر دے ندر ایے قسمت جاگ پہیے آقا کریم علیہ السلام و السلام سید خواب دی عالم دی اندر زیارت کرائیے سرکار فرمینے شرف و دیل بسیری امیرہ کبیرہ دے کسے کہانیاں لکھ داوے ون کے تے کو سنا منے پونے ال آج میں محمد دی نات لکھیئے تو سنا منے آیا میں محمد خود سنا نوازتے ہیں سلامت رو نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے تکبیر نعرے حیدری سجدی و مرشدی عزمت مصطفیٰ سبحانہ میں محمد خود نات سنا نوازتے آیا آقا کریم علیہ السلام و السلام سید غلامو نبیہ دے سردار دے امام نبی جنہ حکم فرمائے علامہ شرف و دیل بسیریہ کے دل سوڑا کیڑی نات سنا ماں کیڑی نات پڑھا سرکار نے فرمائے اوہا نات سنا جڑی نات پڑھ دے پڑھ دے لکھ دے لکھ دے جڑینے جڑینے بستر تے تکونے در آگئیے اوہا نات میں محمد سنا نایا آقا کریم علیہ السلام و السلام سید غلامو ذرا آپ انتازہ لہو علامہ شرف و دیل بسیری اپنے گھار دی اندر فالے دی مر دی اندر مبتلائل زبان تے ہی فالے جے بول نہیں سکدے دل دی اندر گن گناہ دے پل آقا کریم علیہ السلام و السلام سیدی نات دے اشار پہ جڑینے قصہ میں پیدا کرنے والے رب زلجلال دی ذرا توجہ فرماؤ اوہلے سوڑی کوئی نہیں سپیکاری نہیں تیلی ناری نہیں انٹرنیٹ نہیں نہیں کوئی آلہ نہیں کوئی آواز پہچا مندہ طریقہ نہیں اے پن دے پن آپ نے بستر دے پیل دی اندر گن گناہ دے پل آقا کریم علیہ السلام و السلام سید مدینے دی اندر یہ سرکار یہ غلام دی دور رہ کے نیک ہی سگدل آواز سوڑی سگدل اوہ محمد آنے تو حاکو میں کونے ایک ہی سگدے محمد و غلامہ دا ذکر سوڑی اے اللہ بے شک سبحان اللہ سلامت نیت دی رہا آقا کریم علیہ السلام و السلام سید غلامو آقا کریم علیہ السلام و السلام سید فرمائے نا سڑا علامہ شرف و دیل بسیری نا سڑئیے سرکار نینا دی ویل دی اندر کچھ لنگر عطا فرمائے فرمائے بسیری پہلے امیرہ کبیرہ دے کس سے کہانیا لکھ داوے لوگ دے کوئی نامو اکرام نینیل انہی تیرے کل دوائی دے پیسے ہی کہے نی انہی تیرے کل کھاور پیون وستے ہی کچھ کہے نی میں محمدی لنگر پیانے نا نسل دل نسر قیامت تک تیری نسل کھان دینا سی پر میں محمد دلنگر مکڑی چوکے نا سی آقا کریم علیہ السلام و السلام سید غلامو والسرکار علیہ السلام اپنی رحمت والا ہم علامہ شرف و دل بسیری دے جسم دے پیرے سیہ تیابی تھی گل ٹور نہ سک دیا ٹورانی پیگل ہاتھ تھی آگل زبانی مل گئیے آقا کریم علیہ السلام و السلام سی اپنی مسمل والی چاتر نا دیویل دی انتر علامہ شرف و دل بسیری کھنیتیے وڈا ویلہ تھے علامہ شرف و دل بسیری دی آگ کھلیے کبرا نور انا نور ہم و دیناری موجود ہیں آقا کریم علیہ السلام و السلام سی جنہا خواب دی آلم دی اندر دو شالہ نتا چادر نتی او چادر کول موجود ہیں خوشبوئی موجود ہیں آقا کریم علیہ السلام و السلام سی دے گلابوں سیہ تیابی تھی گے ٹن درستی بھی آگئیے علامہ شرف و دل بسیری چل دے چل دے گے مسجد دی اندر ازال نتی نے جنہا ازال نتی نے لوگ آزال سڑیے آدھر علامہ شرف و دل بسیری فالے دی مرز دیا در مبتلائی آجو ترنر دی تاکاتی مل گئیے بلے دائی کھڑے پتے رات و رات کرے حکیم تو تبیب تو دوائی کی دیئے سیہ تیاب تھی گے لوگ جوگ تر جوگ ٹردے ٹردے علامہ سیب دے کولین علامہ سیب نسا تا سی کیری جادو دوائی کی دیئی نسا کرے حکیم کولو دوائی کی دیئی اُن جڑا حکیم دانا نامہ سیب نسے تینا دل ہووے تا میں پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام و سلام سیدے غلامو آنا ما شرف و دل بسیری یا کھیدن رات آئے دلدار حل رات آئے دلدار حل ایک آپ تے بے چار رات آئے دلدار حل ایک آپ تے بے چار حل ایک گال کی تونے کل دے وچ میں آنکھ کھولی تا پار حل کسہ میں پیدا کرل والے رفضل خلال بھی کچھ ایسے پدبخت لوگل جنہیں نبی کو حیات نہیں منے دے میں کہ کب نہ اگل دا علاج کرا علامہ شرف و دل بسیری یا کھیدن سرکار کلے نہیں یا ابو مکر سیدی کی نام اچھی آواز عقیدہ پڑھ لے نا اچھی آواز نا آقا کریم علیہ السلام و السلام سید غلامو سیدنا سدی کی اکبر بھی نالل فروع کی آزب بھی نالل عثمان غنی بھی نالل مولا حیدر قرار بھی نالل خدا دی کو سمکو نہ نہیں میں پڑھ درانا پڑھ دا کسیدہ حق دے ولیدہ ذرا مل کے پڑھو پڑھ دا کسیدہ حق دے سارے رل کے مارو نارا یلیدہ پڑھ دا حیدر اللہ حچاسو بہا نالل بڑی لمبی تھی گئی ہکنی مولا حیدر قرار گھار رہن تے مونجھیں چیرے دے گم دے آسارن توجہ یار چیرے دوتے گم دے آسارن سیر زہرہ نے پچھے علی خیروے اج چیرے دوتے گم دے آسارن پریشان لگ دے وے مولا حیدر قرار نے فرمائے زہرہ بھئی کوئی پریشانی نہیں پریشانی اے جو تیرے باب محمد بھی دعوت کی تھی حضرت عثمان غنی نے تیرے باب محمد کو دعوت نتیز جنہ سرکار ٹولان پیل عثمان غنی ہے غلام دے ٹپٹی لئیے مینے محمد قدم گردہ آؤ تیرے باب محمد قدم گردہ آؤ جنہ دستر خان دے پہنچن آقا کریم علیہ السلام و سلام سیدے غلام حضرت عثمان غنی کھڑے بھی کئی لان کی تے جتنے قدم مینہ محمد تور کے آئے محمد دے ہارے قدم دے بدلے ہیک ایک غلام ازاد کرے نا زہرہ میں علی دے دل دی اندر خیش ٹھائیے سانے کو لیمال ہو ویا دولت ہو ویا جہدادہ ہو ویا سونا ہو ویا چاندی ہو ویا اصحی تنے باب محمد دے دعوت کروا تنے باب دے قدم دے غلام ازاد کروا سیر زہروں نے فرمائے علی والدیر کہی ونج میں نے باب محمد کو دعوت تونے التضام میں زہرہ کرے لیا مولا حیدر کرار دعوت نے منوست گیل سیدہ زہرہ مسلح بچھائے اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ دی اندر التجا کی تیرے مال کل دعوت عثمان گنی دی اج دعوت زہرہ تی علی دی اج کھارے پکاوڑے نہیں اللہ سلامت رہا سبحان اللہ کیا کہنے جاگ دیو تا زرہوچی آواز نا آج کھانے پکاوڑے نہیں آج مگوڑے نہیں آقا کریم علیہ السلام سیدہ غلامو مولا حیدر کرار سرکار کو دعوت لے غلام دی جبتی لئینے منہ محمد قدم گندہ غلام قدم گندہ جنہ دستر خان دے پوچن دیکھ کہ غلام حیران سونا کھانے لگ دے تا پیل پر لامن والا نظر کھانے لگ دے پیل پر لامن والا نظر نہیں آدھا کھانے رکھیں دے پیل کوئی کھانے رکھن والا نظر نہیں آدھا مشروع بات رکھیں دے پیل کوئی رکھن والا نظر نہیں آدھا دستر خان وچھ دے پیل کوئی وچھامن والا نظر نہیں آدھا آقا سبحان نبی یاد سردہ عورت امام نبی دی خدمت دی اندر جناح عرض کی تی نے آقا کریم علیہ السلام سہی نے فرمائے غلامو کبر آوان دی ضرورت نہیں تو حاکو پتہ ہے جو کل دعوات عثمان غنی دی آج دعوات زہرات علی دی کل کھانے پکائے گن آج کھانے پکائے گن زہرات علی بھی ہنو دے اللہ نے کھانے دے التضام ہنو کی تے التضام یہی اللہ نے اللہ تبارک و تعالی نے آپ دے زہرات شوہر پیرات پیرے آمین نساوہ کتنا یمیرے آمین نساوہ کتنا یمیرے آمین نساوہ کتنا یمیرے فارش سمیتو فارش سمیتو عرش پریتائی سارے دسارہ رقبہ علیہ سلامت رہا سبحان اللہ کیا کہنے نارے حیدری جیتے رہا سبحان اللہ جیتے رہا آمین نساوہ کتنا آقا کریم علیہ سلامت و سلام سیدھے غلامو کھانے رکھیں دے پن ہی دوران جبرائی لمین حاضر تھے آقا کریم علیہ سلامت و سلام سیدھے پاک بار دل کل دعوات عثمان گریدی آجی دعوات زہرات علیدی کل محمد ہی کے قدم عثمان گرید ہی کے غلام ازاد کی دے آجی زہرات علید گھر ٹور کے آئے آجی زہرات علی اینام نہیں اینام میں خالق کہنا آپ پچھلے مار کا تو بینٹری ڈھلی زر تیز کرو زو سیدے غلام اللہ تعالی نے فرمایا اے جبرائیل امین میں یار دی خدمت دی اندر من کی ارز کر کل اس مان گرید گھر گئے ہی کے قدم دے ہی کے غلام ازاد کی تاگے آجی زہرات علی دی گھر دور کے آئے آجی نام زہرات علی نہیں دی مالک یا دی نہ چانے اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا ون کے آنکھوں میں نے پاک محمد خدمت دی اندر ارز کر جتنے قدم میرا محمد دور کے زہرات علی دی گھر رہے تیرے ہیک ایک قدم دے بدلے تیرے ستر ستر ہزار غلام جہنمی اللہ نارے تکبیر نارے رسالات نارے کے قدم دے بدلے ستر ستر ہزار سودہ ایڈا قیمتی دے بھلی سبحان لہ بزا نہیں آتا زہر ایڈھائی میں پڑھتا نارے دوچھو فرماؤ قسمت دے ایک ملک دا نئی پورے جگ دا نارے زہر آئے میں قسم ال آہدہ دین آنا دی شاہ رگ دا زہر چیڑی ہاتھ ہے درد مدری ہائی او دے نگدان زہر آئے چیڑی سر سرور دے سجدی ہائی او پگدان زہر سلامت رہ سبحان اللہ کیا کہنے جو ہے اے محفلی سال سواب دیوی ہے وہ نمبر حسین آکھو سبحان اللہ اے ساری اشان مومن کو ملن اے جو نہیں ہوں گال جن نہیں ہے توجہ کر نا خدا خدا دی مومن سمجھے جنہ ساری رات نماز پڑھے جنہ ساری رات تسبیح کھڑکا وے نہیں اللہ تبارک وطالعہ دے کامل ولی جھانگ دے عظیم شہن شاہ نے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ نے بڑی سوڑی گال کی تھی آفر من تسبیح پھری تسبیح پھری تے دل نہ پھرے آ تے کی لینہ تسبیح پھڑکے چلے کٹے تے کو جنا وٹے آ کی لینہ چلی آ وڑکے ایل پڑی تے عد نہ سکھے تے کی لینہ ایل بنو پڑکے ہوں جاگ بینا دود جم دے نہ باہو بھاو لال ہو ویڈ کڑے کڑکے ہوں تسبیح پھری تے دل نہ پھرے آ سلام مات قیام مد اٹھی سن انہ دے نیکی پہاڑا نمی سن انہ دے نیکی اللہ دبار رکھ دی پاک مار گا دی اندر رکھ تے ڈی ڈی یار سدے تکاریوے سی مبیلے سی ہووے یار ایناکے جو میں ککال کرنی تا تے بابا ساڑ ساڑ کے تھاک ونجے رید دے ٹبے دے مہمت رہے کلو ماری ونجے دا پوتر نہ ونجے توجہ ہے توجہ خدا دیکھ سمزرہ غور کر آقا کریم علیہ السلام سے ان دی خدمت دی اندر جل ذرا توجہ کر نبیان دے سردار تے امام نبی نے فرمے سہابا جی آقا سرکار نے فرمے جڑا اپنی امت اب پہ دے چہرے کو ہیک نگاہ محبت نال دیکھے میں محمد زامنہ اللہ قبول حج دا سوا بتا سرکار بھی پاک بارگاہ دی اندر ہے غلام کھڑا تھے ہوا کے سونا جڑا ہیک مرتبہ دیکھے ایک حج جڑا نو مرتبہ دیکھے نو حج جڑا چار مرتبہ دیکھے چار حج رحمت والا دریا جوش دی اندر ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ نے تینے میں نے پاک پیغمبر کو رحمت بنا کے بیجے اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن کریم دی اندر علال فرمائے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلَا لَبِي اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامتا اے جی نہیں اے جی نہیں اے جی نہیں قرآن دیو تے سبحان اللہ دھلی وارے نہیں آدھی شیر پڑھا تُسا دھلی سبحان اللہ خواہ وارے ہی جاؤ کنال اللہ آج گال بڑی لمبی ہو گئی میں ایک پچھنا چاہنا ہے اے نسو آج کون خوش نصیب ہے جی کو صبح قرآن دی تلاوت نصیب تھے ہاتھ کھڑے کرو آج جائے آج قرآن پڑھے واہ بابا بخت والا ہے آو ہن سنو توجہ ہے خدا دی قسم اون پوتر نے بابے کو جائے دنیا دی اندر فیدہ نہیں لیتا او مرند باب کی میں فیدہ ایسی توجہ کر آقا کریم علیہ السلام و السلام سعیدِ غلاموں انشاءاللہ میں پرسا جڑی گال پیا کرے نامی نبی آدھ سردار دی امام نبی دی پانک بارگادی اندر عرض کی تھی گئے آقا جنا چار مرد بڑے کے سرکار نے فرمائے چار حج نبی آدھ سردار دی امام نبی دی رحمت والا دریاج جوشتی اندر ہے سرکار نے فرمائے اے کوئی ملکہ دہ دربار نہیں چودریاں دہ دربار نہیں ایک دفعہ جو سائل آئے آگے خیرات گی دی اسے وال جو آئے وہاں کھے یارا کل گھل کے پیوے نے مینا دروازہ تے کو نظر آن دے بیا دروازہ تے کو کوئی نظر نہیں آن دا کہیں بے دروازے دے من کے من کے سوال کر آنکھوں سبھا بے دروازے دے من کے سوال کر ٹھوکرا مار بھجا چھڑے دل خدا دی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دروازہ اے جو کھل لائے اللہ فرمائن Fleisch رات کو آنے تیڈی مرضی دی کو آنے تیڈی مرضی دوپاراں کو آنے تیڈی مرضی مگرب میں لے آنے تیڈی مرضی عشاء میں لے آنے تیڈی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائن دل اے منہ پندہ میں تیڈی انتظار دی اندرہا سات سال دورہ میں تیڈی مرضی سو سال دورہ میں تیڈی مرضی والا ہی میں بھجا نئی چھڑیں تا بلکہ میری رحمت التدار کرے دیئے کیناوے لاؤوے مینا بندہ میرے دروازے تیابے آکے منگے بعد اچھ میں خالے کی نام پہنے یا طرف نارے تکبیر نارے رسالات نارے تحقیق نارے حیدری سجدی و مرشدی سبحان اللہ تبیت میری ناسات بخار دی وجہ لیکن آج تک ممبر رسول دے بیٹھا وعدے خلافی نہیں کیتی بہانے نہیں آسکتا بیمارے آقا کریم علیہ صلات و السلام سعیدے غلاموں نبیہ دے سردار تے امام نبی نے فرمائے اے کوئی ملکہ دا دروازہ نہیں چودریا دا دروازہ نہیں محمد رب دا دروازہ ہے اللہ تبارک وطالعہ دی پاک بارگادی اندر کوئی تھوڑ گئے نہیں دوسرہ دے آدھے میں چار مرتبہ دیکھو پانچ مرتبہ دیکھو میں محمد دلان کرے نا روزانہ لکھ مرتبہ کروڑ مرتبہ امام تے ابے تے چہرے کتہ کے درائے منجو قبول حاج تا سواب حاصل کرے کوئی حاجی بیٹھے حاجی 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 ہم حاجی میں فنچ عمرہ کر کے کوئی آیا ہوئے درہ آپ کھڑا کرو بابا عمرہ کر رہا ہے یہ حاج پڑھا ہے تو کوئی سارٹیفیکیٹ ملنا ہے جو تیرہ عمرہ کو بھولے جاگ دینے میں میری ذمہ لگا گیا موضوع لگا گیا توجہ کرو کڑوی تقریر ضرور ہے لیکن انشاءاللہ کڑوہ شربت ڈاکٹر حکیم آدن بڑا فیدہ دے اچھی عباب اچھی عباب میں کہے یارا لکھ ہی لئی یا ڈو لکھ لئی کوئی سنت نہیں کوئی سارٹیفیکیٹ نہیں جو تیرہ حاج قبولے عمرہ قبولے قسم پیدا کرنے والے رب زلجلال دی تو ونیا یا میں مولوی ونیا یا پیر عام ونیا یا خاص کوئی نکھوا کے نیادہ جو تیرہ حاج قبولے یا عمرہ قبولے پر جڑی گال آمنا جائے محمدی زبانی چونک لئے اللہ تبارک و تعالی فرمین کہنات دی اندر تغیر و تبدل آ سکدے نہ میڈا قرآن تبدیل تھی سکدے نہ محمد نہ فرمان آنکھو آنکھو سبحان دور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ بھی پاک بارگاہ دندر التجا کی تونے مالک دہے قیامت دے جنت دے اندر میڈا ساتھی اللہ رب العزہ دے طرف و واضح فلانے شہر دے اندر فلانا ہے کت بندے قوم دا موچیے جتیاں گڑھیں دے اینجے نہیں جے دوتے رب 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 اوچی ہے یار عزت نے ونوالا کون اللہ تبارک وطالعہ عزت نے ونوالا شان نے ونوالا مقام نے ونوالا میں قرآن کریم پڑھ کے موہر لئے اللہ تبارک وطالعہ نے مذر شاکر بھئی ذرا توجہ ہوئے اللہ رب العزت نے فرمائے وَتُعِزُّ مَلْتَشَاوُ وَتُزِلُّ مَلْتَشَاوُ بِيَدِكَ الْخَيِّ اِلَّا كَانَا كُلِّ شَيْءِ الْقَبِيرِ عزت تشاوی جائے پاپا سدھے ممی سدھے وہ کوئی عزت ملنی ہے سمجھو ہے خدا دی قسم اما بیدنا وگاڑی تیرے نائی وگڑ وے سی اما پے کوئی عزت نالتو کیر نال سا قسم پیدا کرن والے رب زلجلال دی تیری میری طبیعت دی اندر فرق آگے وگڑ گئی طبیعہ تو میں اگریز دی سنت ادا کرن لگے اگریز دے نقشے قدم دے چلن لگے آنکہ چہیدہ اے 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 تو میں ایسا کردار کروں غیر مسلم تیرا میرا کردار دیکھے محمد تک اے اللہ سیدی و مرشا دی سیدی و مرشا دی عظمت مصطفی مقام مصطفی سبحان اللہ پپا اممہ پیسے ہی بھروں سکول دی فیس ہی بھروں توجہ ہے خدا دی قسم در اممہ سارے کے دیکھ لطف کتنا مل دے بابا سارے کے دیکھ لطف کتنا مل دے برحال اللہ دے پاک علیم دے آکھے میرا جنت دا کوئی ساتھی فلاں شہر دی اندر فلاں علاقے دے کونے دے میں چھک موچی بیٹھے جتیاں گڑھیں دا او تیرا جنت دا ساتھی ہیک روایات دی اندرے گوشت میں چنہ لگتا سائی روحِ گالی سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے آکھے مالک اگر اجازت ہوئے تب ون کے دیکھ ہی سگنا اللہ نے فرمایا ون دیکھیں تک کسائی گوشت بھی چینہ بیٹھے اے نہیں کہ جی میں آج کال دیکھ کسائی ہیں جو جس وقت بنے دے پہوں میں بوٹیاں ہی بوٹیاں نظر دن گھار آکے ریکھو تو ہڈی آئی ہڈی آئی اتھو گھنکے اور دور کلو تو گھار آوان تو پہلے ڈیڑھ کلو تھی اچھی آواز اچھی آواز میں مزاق وستے نہیں آیا نصیت بٹھا کرے نہ توجہ کر قصہ میں پیدا کرنے والے رب زلطلال دی سارا بھی موسیٰ علیہ السلام کول بیٹھیں کوئی ایسی گال نظر نہیں آئی جو اللہ کوئی نہ پیار کیوں آگے آکھیں نے چلو ڈینڈی کوئی گال نظر نہیں آئی رات کو مسلح بھی چھے سی شاید نماز پڑھ سی رب رب کرے سی اللہ کو ہی آدھا پسند آئیے بینی آز میں نہ چلنا دا ساتھی بڑھے موسیٰ علیہ السلام آکھیں میں تنا مہمانا تو رپن نال گینو دے گھر دی اندر ون کے بلحیس آدھے سوڑا تو سماؤ ایک کم میں لازمی او کم کر کے میں تو انی مہمان نوازی کرے سا موسیٰ علیہ السلام نے دے رین یہ جوان کھانا تیار کی تس اممہ کو چا کے سر جھولی دی اندر نال پانی دا پیالا ہی گھل کے بیٹھے ماں کو لوکو میں ہی کھویں دا بیٹھے پانی دے گھوٹی خدا دی کا سمدرہ توجہ فرما کے سمجھ گی ہوتا ہے اندر سالیہ کے چشتی آوے اللہ تمہارک کو تعالی دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دے بیٹھے پانی دا گھوٹی پی لیں دے ماں کو لوکو میں ہی کھویں دے جدا ماں لوکو میں کھان دیئے پانی پی دیئے اے پرطن رکھان وستے گے ماں دعا دے جملے پیالے دیئے کمزوری کو لوں نکاہت کو لوں آواز نئی آدھی موسیٰ علیہ السلام بی بی دے کن بی بی دے مو دے نال اپنا کن لے کان جولائے نے بی بی پڑ دی پیئے التجا پی کرے لئے مالک میں نے پودر میں کو دنیا دا لکمہ کھوائے تو ہی کو جنت لکمہ عطا فرمائے مالک ہی کو بھر پانی نہ پیلائے تو ہی کو بہستے بھرین دے آبے کو سردے جام پیلائے مالک میں دعا کرے لیا دے کیام مدے جت موسیٰ کلیم نبی دا محلو وے اتھائی میں نے پودر دا محلو سیچا دیو مرشا دی سیچا دیو مرشا دی عظمت مصطفیٰ والا میں کیوں نہ یا کھا عظمتہ میں کیا نساوا مادیا ذرا مل کے پڑو عظمتہ میں کیا سڑاوا مادیا تار دے دیا ہل دعاوا مادیا عظمتہ میں کیا سڑاوا ہک بات بھئی بنی اسرائیل دے دور دی اندر ہک تورات دا کاری شراب پی کے لوگا کو تورات سناویا لوگ جھومے نہ پیسے لے میں نہ ما آنکھ پترہ کتاب مقدسے تو پلید شراب پی کے تلاب تکرے نہیں اللہ کو جواب نہیں آخر کا برچ مجھے نہیں توجہ ہے آخر کا برچ مجھے نہیں غصہ جو لگ گے چاتے سٹوکا ماں کمارس ہاتھ ٹک کے ساتھ گھتیس اما دا ہاتھ ٹکیج پہ بستردگے ضمیر ملامت کی تیئے ہوا کہ فجر کو اگر کوئی ہمسایا پوچھے جواب کیڑے سے رات و رات دور تھی گئے آج تب شرمی دا دورے اما تیب بے کو کھل لئی مرینن سویرے کچہری خود گینن اللہ تبارک و تعالیٰ دینے ایک بندے ذرا توجہ فرماؤ دور چلا گے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بادت کی تیئس ریاضت کی تیئس چالی سال گزر گے غور میرے علے پاس ہے کتنے بولو یار چالیس سال گزر گے چالیس سال گزرندے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بار گادی اندر التجاہ کی تیئس مالک میری نماز قبول مینا روزہ قبول مینا زہد و تقویٰ قبول ہاتھے پہ گئے اب تو آماز ہے چالیس سالی چالی ہزار سال تے گزندگی نیمہ جب تک اما راضی کائنا تھی سی تیرا عمل قبول تبجھو یار تیرے عمل کوئی قبول نہیں اٹی اٹھ پٹکا پاتس چلتا چلتا اما دے دروازے دے آئے آ کے دروازے دے دستگری تیس ماہ دروازہ کھولے تا پتر سامڑے پتر سامڑے آیا کھڑے اما دیے پترہ آگے ہیں کہ ہاتھ میں نہ زخمی کی تی انہوں نے بھی یاد زخمی کرے سے آدھے اما کہنا نوکر بڑھ کے آیا غلام بڑھ کے آیا مکو معافی دے ماہ معافی نہیں دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ مکمول بندے دے کھول گے آدھے چخہ تیار کرو چخہ تیار کرو بے کچھ چخے دی اندر سکتو لوگا کھڑا ساؤ جہ دیوتے ماہ راضی نہ ہوئے دنیا دی اندر بھی آگ دی اندر جلسی آخرہ دی اندر بھی آگ دی اندر جلسی جنا ماہ کو لگے پتہ توجہ ہے بھئی آیات میں پڑھی ہے جو چین کی تیجو اللہ توجہ ہے اللہ دی رحمتنا امید نتی مولوی متاکھن جو ساری جنت یادتا دے ساری جنت یادتا دے مولوی جنت یادتا میں نے رکھ سا مولوی آدھے یہ تسا کی اتصاد بغیر تکنوے سو خدا دی قسم جنت تیرے میں نے پاپے دی جگیر نہیں جنت نبی دے غلامی وستے جنت نبی دے غلام وستے نبی دی غلامی را پتہ گلت پاگل جتنی زیادہ نبی دی غلامی کرے دا ویسے اللہ مرتبہ تشانہ بلندتا چیز آپ کیا کہنے ہیں جیتے رہو اچھی آبا آجا میں بڑا کچھ پڑھ لیں آجا آجا نہیں روکنا اللہ سبحانہ آقا کریم علیہ السلام سیدھے غلاموں چالی ہزار سال گزارے جب تک مہاراضی نتی سی دیکھو کچھ نہیں ملنا چخہ تیار چخہ تیار تھی گے چخہ دی نجنہ ستر بین ماں کو لگے پتہ خدا دی قسم امہ کدو بٹا بھول گے چادر بھول گئیے جدی بھول گئیے دوڑ دی دوڑ دی ماں آئیے میں نے پتر کو چخہ دی اندر نسٹو امہ جیدے ہوتے ماں راضی نہ ہووے یہ دنیا دی اندر بھی آگ گودہ نصیبے آخرہ دی اندر بھی آگ نصیبے امہ دی پتروں میں معاف کرے نیا اللہ دی پاک بارگا دی اندر کو معافی اتا پر ول میں کیوں نیا کا عظمتہ میں کیا نسا ہوا کتنے بلیں دے نیوے آدھر چشتی صاحب ہے تودے پانچوں میں توالی ایسا بھران ہی سمجھے تو نود از ایک رو بٹھا کریں توجہ ہے نود بھران ہک ڈاٹھا نیک ایت حق گناہ گار نیک روزانہ سمجھاوے کل یا عبادی اللہ زینہ اصرف ہو بٹھا پڑھا توجہ کر لالا مسجد چاہا کر نماز پڑھیں کر روزہ رکھا کر حاج زکاة عبادت ریاضت سندر یا سندر یا ہک نیسنڈ سکون توجہ یار مادی شان سن اللہ دا کرم سن وکہ یارہ وکہ جی وکہ نیک یا مدہوے اللہ تبارک وطالہ میرا نام ہے عمال چاہ کے رکھے میری امہ دے اللہ رب پولیز ستھر مامن عیدہ فیصلہ تائیں کرنے امہ دیکھے پتر دے سارے گناہی گناہ نیکی حق کی کائنی جنہیں ماں کیا کرے سی جنہیں جتنے گناہ کیوں نہ دیکھے ماں والیا کیسی اللہ میرے پتر کو جنت تحق دا اونوے لے او بد کردار بولے اونوے لے گناہ گار بولے آدے یارہ جیڑی امہ پتر دے گناہی گناہ دیکھے دے آدیے مینا پتر جنت ونجے دے جیڑا ستھر مامن لواد پیار کرن والا رب کیوں کہ اللہ تمہارک وطالہ نے قرآن کریم دی اندر فرمائے اولیاء عبادی اللہ دین اصرفو اللہ الف اسیحب لا تقناتو لا تقناتو برحمت اللہ جو ہے دیکھے کے امہ دیکھ شخص نام اے عمال تنسل نام اے عمال قریب کی دیوان نام اے عمال تنسل نام اے عمال اوچی آواز نالو نام اے عمال تنسل پروانہ ملویسی جو ایدے گناہ زیادہ ہیں نیکیا تھوڑی ہیں ایکو بھیجو جہنم آلے پاس ہے جہنم دا پروانہ ملویسی دا گھن سی جہنم دا پروانہ گھن کے دیکھ کے مسکراسی بھی سائی دوزہ خالے پاسے تو ریپو سی تے بھل پچھا ہی نیک سی یار اوچی آواز اوچی آواز اوچی آواز بڑا کچھ پڑھ لے تیم نزائے کر ذرا زوک نالالا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمیسن میرے بندے کو ساڑھاو واپس بندہ ویسی واپس اللہ دیدر بار دی اندر اے میرے بندہ اے دا سا تے کو پروانہ ملے چہنم دا تو مسکراندہ پے اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگا دی اندر التجا کر اسی مالک ساری زندگی تیدا حکم دے نماز پر میں نماز نہیں پڑی روزہ دا حکم میں روزہ نہیں رکھا زکاة نہیں ڈتی حاج نہیں فصل دا اوشر نے مڈتا یتیمہ دے سردے ہاتھ نے مرکھا تیری نافرمانی کی تیم ساری زندگی نافرمانی کرے داریا آنے تیرا حکم ای بانی جہنم تیرا آنکھا مان کے جہنم پیا وینا تیلے جو خوشی محسوس تیئے چلو دنیا دے راب دی نمی منی آنے تبینی آز دے حکم دی تابیدہ آنکھا کریم علیہ السلام سیدے غلامو اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگا دی اندر التجا کر اسی مالک آج تیری منی ہی وستے مسکرانا وینا تے مڑمڑ کے پچھا کیونے دے مڑمڑ کے پچھا کیونے دے اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگا دی اندر التجا کر اسی مالک دنیا دی اندر مولانا حضرات خطیب حضرات سٹے جا دے میں کہتنی رحمتہ ذکر کرے لیان ہی وستے مڑمڑ کے پیانے دا جو رب کریم رحیمے ہو سکدے میں کو مافی بھی دے ویتے جنتہا کداری بڑا اچھی اما ہیک گال والی تھے سرکار دی سنائی نا جو اللہ ہیک بندہ دے نام آیا مال تلسل گناہی گناہ آسن نیکیا کائنہ آسن جین کے منجل پلسل جہنم آلے پاس ہے آدم علیہ السلام دیکھ سن ساڈم علیہ السلام یا محمد آہو یا محمد آہو توجہ ہے آدم علیہ السلام ساڈم علیہ السلام صرف تیرے میں نے نبی دی امت نہیں ہیک گناہ کھترے بھی ہزار نو ساوڑن ہانوے نبی دیا امتہ موجودہ سن پر کئی گناہ زیادہ سرکار دی امت موجودہ سن عام مجمعنی عظیم مجمعو سن خدا دی قسم دینا ساڈم علیہ السلام سرکار دے بھرے مجمع دے وچو آواز سنیاری گنسن جوابی ریسن لبیک یا ابو البشر لبیک یا ابو البشر آئی میرا بابا آدم کیا حکمیں تو نے غلام کو چہنم علیہ پاسے گھن کے پیوینل سرکار فرمیسن رک فرشتے رکوے سن فرشتے فرشتے رکوے سن ہون تو لو اندے عمال جے بچو پرچی کڑے سن بچ رکسن پلڑے دے گناہ مالا پلڑا حلکات نیکی آلہ پلڑا بھاری تیوال میں کیوں نیا کھا عامال تلیسن جائنی ایہو حرف اللہ ملائے ذرا دیر نہ کیرو تھہرو میڈے آنکا یا ملائے جنا جنا گومی دے ذرا مل کے پڑو ذرا دیر نہ کیرو تھہرو میڈے آنکا یا ملائے ذرا دیر نہ کیرو تھہرو میڈے آنکا یا کیا یاد کرے سواج گتری کھول جو گئی ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ قسم سیوت دی اندر مکرے اندر چروہا آجڑی مکرے چراموانا ہر سال حلال دریج کی چپئی پیسہ جڑے لے سال آسی گزر سی ربی الاول سری دا مہین آسی محمد دی آمد دی جشن منے سے منائے کرو فیدہ سنو وقت گزردے گزردے ہر سال کریں درے جشن کریں درے موت آگئی ہے رشتہ دارہ غسل لٹے کفن قوی جنازہ پڑھینے قبر دفن کی تینے حلامہ صاحب نے فرمایا کس کبور دا علم دے آپ بہت بڑے فاضلن عام جوان نیجے کو جاگ دیا پنجھتر مرتبہ صحیح خود زیارت کریں مزر شاکر توجھو کس کبور دا علم پڑھینے قبر دے حالات ملوم کریں سارے ہٹگن منکر نکیرین من ربوں کا جوان چپ ما دینوں کا جوان چپ وال پچھنے ما گن تتکولو فی حق کے حاضر نجل سرکار دے بارے پچھنے دنیا دے اندر کیا کی دا رکھ دامے اوے لے جوان بولے آدھے یارو میڑے کلو نہ پچھو محمد کاؤنے آج محمد تو پچھو میں کاؤنے آقا کریم صلاة و السلام سیدے گناموں توجھو یارو توجھو جنہ اے گال کیتی ہے فرشتیاں گرز چاتے ماران دا ارادہ کیتے نہ دین جانے نہ خدا کو جانے بلکہ اے انالہ دے جو مصطفیٰ تو پچھو میں کاؤنہ اے نا بندہ چودریے تو ماران دا ارادہ کیتے نے سرکار رحمت والا ہاتھ بدھائے اچھی آواز راضی بیٹھے وہ تو ذرا ہاتھ چاہ کے لو لکا رہے جو ہاتھ کند اچھی آواز سرکار نے رحمت والا ہاتھ بدھائے سرکار نے فرمائے مہمہ ملائے کا مہمہ ملائے کا مہمہ ملائے کا مہمہ ملائے کا فرشتو ایکو نہ بھراہے ایکو نہ مراہے ایکو نہ مراہے انکونتا لا تدری آنا ادری اے نہیں جانتا میں محمد کاؤنا میں محمد تجاننا دنیا دے ملاد مناوے کبھر چمارا کھاوے ہو نہیں سکتا سجدی و مری صدی سجدی و مری صدی ملاد مصطفیٰ ملاد مصطفیٰ بل میں کیوں نہ یا کھا لج پال کا پر ویٹی آو سی سانی دید حضور دے پاو سی ایک دل دا خو نہ ہو سی روح شان حضور دے گاو سی اصنا را ریسالت دا اصنا را ریسالت دا بیٹی کبر دے لامولائے ریسالت دید تیرا سبان اللہ سلامت اصنا را ریسالت دا اصنا را ریسالت دا بیٹی کبر دے لامولائے ذرا دیر نہ کیرو تھہرو میڈے آقا یا منا توجہ ہے آمال نہ دولو میڈے عیب گناہ نہ پھولو کبری جکرائی نہ بولو گناہگار سمجھ نہ رولو توڑے یا عیب ہزارہ ہل توڑے یا عیب ہزارہ ہل ساکو سائی چھڑوا آمنا ہے ذرا دیر نہ کیرو پھہرو میڈے آقا یا منا زرا دیر نہ کیرو پھہرو میڈے آقا آمنا ہے آمال دولی سے نجائے دی جو ہے میں ایک عرض کیتی ہے جنہ بندہ وے سی گناہ پہاڑا دی میں سنو سن جنہ اٹھی سی نیکیاں پہاڑا دی میں سنو بندہ دا سا بندہ کسی مالک میں تینے کی قائلی کیتی اتنا نیکیاں کی دو آقم توڑے تیلو ہووے تا جملہ پڑا منور بھائی دا جہانا منائے سرکار دا جشن منائے سرکار دا ذکر کرینے ہی بستے ذکر کرینے جو اللہ تبارک و تعالی کو پوری کائناتے بچو یاری نا پسندے یار دا ذکری یاری نا پسندے یاری نا پسندے یاری نا پسندے میں کہے یارا جنا مارون جن والوی یار دا ذکر ہی بستے کرینے ہیں والوی یار دا ذکر ہی بستے کرینے ہیں ساری دل دی خیشے آئے دنیا تے تا سرکار دنا کانے چوے دنیا تے بنیو تا سرکار دنا سبی آنکھوں سبحان اچھا کیا انا میں سہی اللہ تبارک و تعالی فرمیسن بندہ تینے کیا کہنا مالک کہنی میں کیتا ہے بے استغفار المؤمنین بے استغفار والادے کا چنگی اولاد چھوڑایاں مومنہ نال تیری محبت پیاری تایں کانڈھ والایئے انہا دعا دے تایں کانڈھ والایئے دعا دے جمعرات دا ختم پیڑی وینن چیلم دا ختم پیڑی وینن سال دا ختم پیڑی وینن اونے کیا کر کر کے دیکھو کیلت کرے دیرین میں سبھے ناریا اجوہے نیکیاں تیریا پہار دے مسلن آنے کیا گھن کے جنت دا حق دار بانون سن کے کوئے لے کے ہر کہیں کوئے نہیں بس کرو سننے تولچہ سنالالا خدا دی قسم ہر کہیں کوئے نہیں ملنے کیا ہوں کوئے ملنے جندے دلنے جنبی بھی ہوئے جندے دلنے ج علی بھی ہوئے خدا دی قسم ایمت مولا مولا حسین دنانی سے حالب دا شہر نو گانی کر کے اجازت حالب دا شہر ایک جوڑا بے اولاد اولاد کینی پڑھ رہے تھی مرالین ایڈی ساری جیداد اتی مربے زمین اتی طولے سونا پہ تھیا اتی چاندی پہیے اتنا مال دورے سے کون خاصی اللہ پوتر تے دھیبہ میں امہ اببہ تے نہ دیکھیں انہ دیدہ تاں گھر وے لہے جو کوئی امہ اببہ صدہ نہ نہ ہووے توجہ یار توجہ صحیح بیٹا پڑھنا توجہ ہے ہک دنا لگے ہوا کے گے وے ہر حکیم طبیب کو مدینہ ہی گے وے ہوا کے کو ہوا کے والگیاں کے تھے وانی مدینہ گال مکاوا اے ٹردے ٹردے مدینہ تیبائن بال کھیردے کھڑن ہک بال لیتھنے حسنو جمال دا پیکر کوری آلہ رفتالی آلہ گفتاروی آلہ حسنو جمال دا پیکر یا کہ ہی دن الہم کلام تھی بہانہ کڑھا جوڑا ہوا کے چلو نبی دا پتہی پوچھ گھنہ تے ہی دن الگاہ لی کر دی اچھس اینہ نبی اللہ اللہ دا نبی تکھے مولا حسین بولن ہوا فیل مسجد میرا نانا محمد مسجد اچھے دل دی دنیا بات تھی یہ آمنی تا نبی دا شہزاد ہے اتا اوہ حسین جنہ محمد ذلفہ کو مہارا بڑھے دے اچھیا بہانہ اتا اوہ حسین ہے جنہ سب کے جنہ دے واسطے جنت تو جوڑے جبرائیل امیر گھل کے آوے یہ سرکار دی پاک بارگاہ اچھے سونا اصالی قسمت اچھ اولاد ہے آپ نے لوئے محفوظ دی تخطیل دیتے فرمائنے تیری قسمت اچھ اولاد نہیں روڑا روڑا واپس بن لے مولا حسین دی ٹھوڑا کہے اے کیا آوے ساڑھے نانے دی درباد بنیے روڑا باکر بھائی توجہ آوے ساڑھے نانے دی دربار ایتا ہو دربارے روڑے آمن تے کھل دے بنی غریب آوے تے امیر اتنا آوے تے آلا کو جھاوے تے سونا اووے لائی بلال کلوک کول نبیلہینیل نفرت کرینیل مو دے کپڑا دے کے بلال نلگال کرینیل دینا بلال دا سودا دربارے مصطفیٰ دی اندر تھے جب تک بلال ازان نہیں دے دا اللہ سو رہی تلو رہی کر جو ہے اے روڑا میں دے چاچا روک روک لے کیوں تیرے نانے محمد تو پچھے مچ اولاد ہیں آپ نے فرمایا کہے نہیں آپ نے فرمایا چاچا ڈاڑھی چیتی ہے یہ بزرگیں منگندہ ڈاہ نیوی آیا پڑھا باسکرہ منگندہ ڈاہ نیوی آیا جیوے میرے نانے ساہی فرمایے تیری قسمت اچھکاؤنی قدم چوم کے ناکھیاں سوڑھیاں یہ قسمت اچھو ہون دیتا والحلب تو مدینے کیوں آنڈا حق آجول میرے نال دوچھو ہے آجول میرے نال مولا حسین اکبو ڈوہے مرد پہ عورت پچھو ڈرتے ڈرتے حسینی دریا چوش دیتا رہے آسما نالے پاسے موں کر کے مولا حسین اکیدن مالے کی کوہے کو پدر ڈے ہاتھے پہ غیب تو واضح حسین ای بھی کسنا تے چھے ہیک نہیں لکھا مالے چلو ہیک نہیں تا ڈو جنہیں نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حسین فرمینل حسینی تریان کو بان چلی تی اگر تو روکے دانا پورے حل دی آبادی ایک پاسے تیکل لے دیا اولاد ایک بل میں کیوں نہ یا کھا میم جانے میم جانے این جانے لین جانے تے ہوں حسین جانے میم جانے میم جانے این جانے لین جانے تے ہوں سارے ذرا مل کے پڑو میم جانے میم جانے خدا دی قسم او منگے ہوں توجہ اے دیر نہیں کرے لے اے منگیم تول او دیر نہیں جنہ میرا پیر علی اکبر جمعہ توجہ ہے علی اکبر جمعہ مدینہ دی فضا موتر تھی گئی لوگ مبارکہ لے من پیان دیں مولا حسین کو مولا حسین دہ دربار لگا پی نبی دے شہزاد دہ دربار مولا حسین لوگا کو لنگر دیں دے بیٹھیں انام و اکرام دیں دے بیٹھیں سین زینب ویر بھینی کو بھیراوا دے مانو دن لوگا کو دیں دے بیٹھے وے می کو کیا دیس ہو صحیح فرمایا جو مگ سے دیسا امامِ علی مقام دی دردہ دی ادوال بھیڑ ڈاکٹر سیر توجہ ہوئے سارے میرے سجن توجہ فرماؤ دردہ دی ادوال بھیڑ سیدہ زینب کے دنویر میکو مال دی ضرورت نہیں دولت دی ضرورت نہیں جہدادہ دی ضرورت نہیں میکو علی اکبر چلے اتھا ہی میں پڑھ درانا آکو سبحان اتھا ہی میں پڑھ درانا لگوار مبارک بات ہوئی اے صاحب رسول اللہ دا رب شکل پیمبر پدر ڈی تے ہی لگ احسان خدا آدھا دے عوض مبارک باتی دے بے کنے چا چل زہرہ آدھا جنہ مسلہ سینے واپس نے ساہ وعدہ بھیڑ میرا امامِ عالی مقام سو چڑھ پائیں گے سیدہ زینب کے دلویر لگ دے کچھ زیادہ منگی دم دے مردہ دل نہیں پیا کرے دا امامِ عالی مقام فرمن البھیڑ توی علی دی دھیئے میں علی دا پتر توی زہرہ دی جائیے میں زہرہ دا جایا ہوں تیرے اندر بھی خون زہرہ تیرے اندر بھی خیر زہرہ دائے میرے اندر بھی خیر زہرہ دائے کچھ سوچر دی گالائی بھیر کیا بیٹا سوچے دے بھیڑ آج تیکو علی اکبر نے کال ہیک بھیلا سی میں کو علی اکبر دی ضرورت تھی سی جوانو توجہو یارو علی اکبر دی ضرورت تھی سی سینڈ رو گیا دیے بھیر گبراور دی ضرورت نی آج یہ حق تھا دے چاہ تو پیا دے دے کال دلہا پڑھا نہ دے میں کوئی زہرہ دی جائیے دیا کربلاو دی سرزمین میدان لگے آقا کریم علی صلات و سلام سیدِ غلامو رات آخری نا محرم دی رات یزید دے خیاب دی اندر شراب نوشی تھی دی رئیے حسین بن علی دے خیاب دی اندر قرآن دی تلابت تھی دی رئیے ساری رات گزرتے گزرتے او بیلا قریب ہے ایک یزیدی سپائی تلوار مولا حسین دے قدم سٹیے رو گیا دے سونا دشمنی یا دعوت ایک پاسے تیری قرآن دی تلابت ایک پاسے تیری قرآن دی تلابت نائبِ زہرہ سیدہ زینب ویر تے خیاب دی اندر ایل ویر آج علی اکبر کو آنکھو آ کربلا تی سرزمیل تے آج ازان نیوے نا ای ہو جائی ازان سناوے ولکیامت تای کوئی ازیدی بندی نہ کرا سکتا امامِ علی مقام اشارہ کی تے علی اکبر پاک در خدا دی قسم آج دا پتر نہیں جو بابِ نال حساب کرے لیکھے کرے خدا دی قسم علی اکبر پاک سار جو کہے بابِ دے قدم آج دے اندر آج دل بابِ دے قدم چمبے نے آقا کریم علی صلات و سلام سید غلامو مولا حسین علی اکبر پاک کو سینے دے نال لائے سینے نال لائے آپ دی ماسو چمبی نے ماسو چمب کے آج دل آنکھو سبحان اچھی عباد دل ماسو چمب کے امامِ علی مقام درمین مینا چون ویرات دا چند اکبر اتے سہنی آدہ سلطان تیری فجری روشنی لوگ مجڑی تُو لازے داؤ مہمان آقا کریم علی صلات و سلام سید غلامو علی اکبر پاک دی ماسو چمبی نے علی اکبر پاک کو فرمینے علی اکبر جاگ دے ہی وے علی اکبر تیرے پوپیاں دی مرضیے کربلا دی زمین تے آزال سڑوا امامِ علی مقام دا جوان سالا پتر اتارہ سال دا علی اکبر ریتے میں کے رومن بے گل امامِ علی مقام نے فرمائے علی اکبر جوانی دے ترس پیان دی نرگے اتارہ سال دا جوان علی اکبر پاک بابے دے قدم چم کیا کھدر بابا ہوا علی دا پتر تے درنا بابا دار نئی علی اکبر کیا کھڑا چانے بابا تو انے بھیڑی تا حکمِ ازال سلواؤ میکو میڈی وچڑی سغرا یاد پیان دیئے جنہ علی اکبر پاک برن خدا دی کسمر تالی گھرہ دے چابیا بھیڑ کو لتے لے جنہ سیدہ سغرا کو پتہ چل گے جو بابا کافلے دے نال نہیں گھیلوے دا ویر علی اکبر دی امید نہیں ویر علی اکبر چابیا میکو پیانے دے تالے پیانے دے بھیڑا دی کھڑیے ویر تالے نالا ویر تالے نالا ویر چابیا ندے ویر تے دے سیوا میکو پیانے دی بھیڑی ساکی ویر تالے نالا ویر چابیا ندے بابا میکو میری ویچھڑی بیڑ سغرا یاد توجہ ہے میری ویچھڑی بیڑ سغرا یاد پیانے دیے بابا باڑیا بھیڑی کو آدال سناوا توجہ فرماؤ امام علی اکبر پاک فرمین بیڑیا بھیڑی کو آدال سناوا میکو پیانے دی بھیڑی بیڑی بھیڑی 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 رہ گئی تو ساں حکم کی طاہا فحمل تُو چھپ کر کے سغرا لہ گئی کجھ مٹی کتھی کر میں تھی میری پیر کجے دی رہ گئی کڑ کر کے دور پیانے ہم پیچھو ویر ویر کرے دی بابا تو آج اے بھیڑی کتا ازان سنا وہ میں نہیں بچھڑی علی اکبر چہنڈا کہے بابا کریم نبی دلوازہ رحمت اللہ نبی دلوازہ رحمت اللہ علیہ وسلم نبی دلوازہ رحمت اللہ علیہ وسلم مہارہ بڑھائیں نہیں کوئی بئی دے چو میری بھیڑ میں کو بلک ہو گیا امام حالی مقامی میں فرمائے دیکھ جنت البکی بابا جنت البکی چاچ حسن دے مزار دے دیکھ بابا نظر نہیں آنی توجہ ہے دادی زہران دے مزار دے دیکھ بابا نظر نہیں آنی دیکھ نان محمد دے روزے دے جنت نان محمد دے روزے دے دیتھے ادھے بابا میری بھیڑ نان محمد دے کول بیٹھئے لگ دے میری بھیڑ کوئی حال سنے دی بیٹھئے نبی دا سلطان حال سنگا بیٹھے کیا حالہی ڈاکٹر صاحب توجہ خدا دی قسم کربلا دمندر ذرا توجہ فرماؤ امام علی مقام دے گلاموں کیا سنے دی بیٹھئے سیدہ سورہ بیٹھیا دیے راتی خواب بیچالے نبی نانا شادی بیر دی تھی دی پائیے ہے پگ گلابی مینے اکبر دی رات جگر توابی پائیے مہ اکبر دی مینے بیر دیکھا دھی سارے قیدین سٹل چانیوں کی چڑھ دی پائیے مہ اکبر دی پر نہیں سک دی اورے تو تے پہ گئی امام علی مقام نمازی دا حال سنے توجہ ہے کیا نبی علامہ شنف الدین مسیری دا حال سنے نہ آیا حسین ابن علی کو نہ آیا امام علی مقام دے گلاموں توجہ فرماؤ آقا کریم علی صلات و السلام حسین نے فرماؤ تے دی بیر دی شادی تو آیا بچڑا آج فجر کو شادی پھائیے اے شکر تھیاں نیفی نال گئی اوہ ملک دیرا سام کوئی بائیے اے نگری دشمل سیدہ دی اُتھے زلمتی ہاتھ بک گئیے پہ گھوڑے بھج دل لاشا دے تینا سگڑا خواب سہیم آقا کریم علی صلات و السلام سیدہ غلاموں امام علی مقام نے امام علی مقام نے میں حد اشارہ فرمائے بھیر نال ملاقات کی گئیے دیکھ گی تیرے خدا دی قسم علی اکبر پاک کربلا دی سرزمین تے ازال لیتی ہے اب جو ہے علی اکبر پاک ازال لیتی ہے ای ازال لی آواز مدینے جو بڑا ویلائی اوہ بھیر کو کی میں نندر آوے جہ دا اٹھارہ سال نبیر وچھڑ ونجے جہ دا چھی مہینیا دا علی اصغر وچھڑ ونجے جہ دا پھپیاں جہ دا والد چلا ونجے اوہ بھی کو کی میں نندر آوے خدا دی قسم حوا دی نال جو دروازہ حلق ہوئے آ سیدہ سگرہ دوڑ کے دروازے دیوینین مدتہ میرے بھیر آگے ہوئے خدا دی قسم آقا کریم علیہ السلام سیدہ غلامو ساری رات التدار دی اندر نمہ بلما التدار دی اندر جنالی اکبر پاک ازال لیتی ہے سیدہ سگرہ کے دن نانی ام البنین لگ دے سجد واپس والے دھیا او کیوے لگ دے میرے بھیرانی اکبر واپس والے مدینہ آکے ازال کھڑا دے دے حضرت ام البنین کے دن دھیا جیوے یاکوب نبی کو یوسف نہ بھلا جیوے یوسف علیہ السلام بھی بھیڑ یوسف یوسف کرے دی رہ گئی تو ہیوے اکبر اکبر کرے دینا سے آدھی اممہ کہنا ذرا غور کر سہنا دیئے غور جو کی تم کم نہ دی اندر آواز آدھی پئیے علی اکبر پاک ازال کھڑے لے خدا دی قسم آقا کریم علی صلات و السلام حسین غلامو آقا کریم علی صلات و السلام حسین آل محبت رکھن والے سرکار دی آل اولاد دی شال تنے کو کمال تنے کو خدا دی قسم اللہ تبارک و تعالی مگدہ گے بے نیاز نے نگے اے نئی جو ایچی مہینیاں دے اے اتھارہ سال دے جنالی اکبر پاک تیاری کر کے گئن اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگا دی اندر مولا حسینؑ کے دل آنکھوں سبح مولا حسینؑ کے دل تینے شاک کنے اکھ کے اکبر دے دا تاریخ شادی بھن کے بے نا پہراتھارا سالہ دا پیا یادئی کبرا من کے دین نبی دا محکم کرسی کربل والے منتے رید گرمتے سب گیا یا کبر تقدیر خدا دی من کی خدا دی قسم ایک کل درد بھرنے جملے میں نے کل نہیں علی اکبر پاک جنہ جاں میں شہادت نوش کی تے او اندازہ لاؤ کی ہو جائی گھڑی ہو سی جنہ آپ دی لاش مبارک چاہ کے خیمے دے کول مولا حسینؑ گھنگل خدا دی قسم سیدہ زینب آسمان علیہ پاسے مو کر کے آبیے نا اکبر ہے نا اصغر ہے نا اکبر ہے نا اصغر ہے دھوڑ جھولی تھائی بیرانے میں رو رو کے چپ کر مہا سا میں رو رو کے چپ کر مہا سا میں نہ اپنے نہ لٹی آمات جہانے نا اکبر ہے نا اصغر ہے بنا دی قسم ہی گھرانے ڈال کہیں دی شوء نہیں؟ دل دے مطمہ باری وجہ ہے دل دے ایج رہی ایج رہی ایج رہی ذرا زہن جنہ امامی علی مقام جام شہادتین شہادت تھی جل سفر تھے یزید درڑوردہ مجھو ہے بھائی امام زین اللہ بیدین دے حد تھنڈی اندر حد کڑیئ変 پیرا دے اندر جولان خدا دی قسم میرے پیر دی کمر جھوک گئیے کربلاتولا یزید دی دروار تی کمر میں پیر صدی نہیں کر سگا ہر موڑ دی آدھائی مالک ایکلو زیادے بار چوامے چیسا پر نانے دی دیل دا پرچم بلند کرے ساتھ حکم منزل دے گین مظر بھئی حکمی بھی سوٹی دیا تردی تردی آئیے آکے پچھت یزیدیاں تی بندہ سارا کافلہ ہے کوئی حکیم طبیب ہوئے ہک پترے اٹھ بھی ہیں بیمار پتر لا چارے متہ کوئی دوائی دی پوڑی ملک ہوئے پتر بچ پوسی جب تک جیسا دوائی نے دی رہا سا یزیدیاں تن توجہ میرے پاس ہے یزیدیاں تنظر نگانا امام زین اللہ بدین سے اشارہ کیتے اے حکیمیں بی بھی ٹوٹی ٹوٹ دیئے یہ کچھ سوڑا حکیمی ہوئے آپ نے سر جھکا ہے آپ نے فرمائے بی بھی میں کلنا حکیمی سوڑا حک پترے اٹھ دھی ہیں بیمار لا چارے آپ نے فرمائے بی بھی چابی گھن کے ہتھ کریں بی بھی چابی گھن کے ہتھ کریں فرمائے بی بھی ایسا انا دے کہے دینی ایسا دا او دی رضا دے کہے دینی امنہ امام نے اشارہ فرمائے اشارہ فرما ورہا ہتھ کریا زمین پہ دھائی پل امام تر پل دروازے دے قریب گل دھی دوڑ دو کے آگئی اما حکیم کو واپس بھیج ساڑھی مقدر وید دی روح پرواز کر گئی بی بھی کوئی وش تاری تھی گل پترہ لے ہو ذرا غور کرو پتھو منور حسین دے ویرہ تو پچھو بابے تو اما تو بھینی تو خدا دی قسم جنڑوں دے سینگے نظر آن دے اس نے جڑھے انداز نال گھار آنگا اسی بہنگا اسی اٹھینگا اسی ہر ادا یادہ دیئے خدا دی قسم بھیڑی آکے نسے مار دھائے پہ یہ غش تاری تھی جن زمگی دا سرمایہ مک گیا امام بی بی کو فرمائے بی بی سردہت رکھے نے اٹھی کیوں رونیئے سونا پتر دی روح پرواز کر گئی یہ واپس والونجو آپ نے فرمائے بی بی گھبرانا نہ پڑسائی میں گھبرانا او بے حکیم جنہیں زندہ نہ علاج کرنے اصہ او حکیم ہے زندہ ہونتہ علاج کرنے مردہ ہونتہ علاج کرنے امام گل اٹھ میرے حکم نام اٹھ توجہ اٹھ میرے حکم نام جوان اٹھی بیٹھے فرمائے نے بی بی کیا دھے ان یزیدی چال ہی تو لے سونا کتنے اتانے پہتی ہیں آپ نے فرمائے سلوکر دے گھر اجانا نہیں آئے اصہ نہ اجڑے دے گھر مساون اجڑے دے گھر مساون آئے بی بی کئی شہ چاوہ بی بی دے سونا کیا چاوہ کیا چاوہ کیا چاوہ کئی شہ چاوہ بی بی گئی امام زین اللہ عبد الدین مٹی کو ہاتھ جولے مٹی سونا کئی چال ہی تو لے سونا بی بی ادھے سونا جملہ در غور ہوگے سمجھ تگال بائے رہے آپ نے بہتر سانگھا دے چرہی مٹی کو سونا ہی بڑھائی میڈا پتری جیوئی امام رو کے فرمائے بی بی ساڑھے سو دن ہوں ذات لال او مگدہ کے اصا نے دے گئے اصا مگدہ ویسو بے نیاز نے دا ویسو بی بی جنا کے سونا بہتر سانگھا دے چڑھائی ودے آپ نے فرمائے بی بی ذرا غور کر آکھ کھول تیڑا مرتا ہائی زندہ کی تم سانے مرتا ہو ویلتا زندہ کرا بی بی ٹو رو پئیے جنے سارتے کول ویدیے ہوں سارتے ویچو قرآن دی تلابت دی آواز پیاد آقا کریم علیہ السلام سیدہ غلام ہوئی تھا ہی میں پڑھتا رہا نائے قرآن نورانی شیشہ کیسے کینج پڑھے آ کیسے کینج پڑھے آ کیسے رات پڑھے آ کیسے دل پڑھے آ کیسے عین پڑھے آ کیسے غین پڑھے آ پر عین تے کوئی نہیں پڑھ سگدہ جیوے نیزے پیر حسین بی بی گئی ہے مولا حسین دیکھو سوڑا حضرہ تحارف تکراؤ امام عالی مقام فرمیر میں راک بدوش نبی دا میں بچڑا شیر چلی دا دیکھو راج راج لوگو نیک دنو میں پتر نبی دی دی دا راج 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 بھائی آدھنے ایڈا درویش جو ایڈو گھن دے پر ہوں سرکار دے نا دے لکھنے توجہ ہے تی مینا دل لے ایڈو اشار چپڑھے تی جیدی محبت نبی نالو وے اس سعود نال محبت کرو سرکار سانے نالی محبت کرے سن دل نالی دی خدمت کرو کوئی بندہ نبائے وے سارے دل نال تاون فرمو غریبے گارتائی دعائی نے دا ویسی اللہ سب دے